ڈیر ویورز جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سکیمز اب سکیمز میں کیا ہوتی ہیں اور سکیمز میں فراڈ کیا ہوتا ہے سکیمز کچھ ڈیسائن کی جاتی ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جیسے کہ سمجھانے کے لیے پیسٹ اگزامپل کہ سکیم کیا ہے بینک میں آپ پیسے اگر ڈیپاؤزٹ کراتے ہیں فورا لانگ ٹم تو آپ کو کچھ کہا جاتا ہے جی پروفٹ دیا جائے گا انٹرس دیا جائے گا فائف پرسنٹ سیون پرسنٹ ایٹ پرسنٹ یہ پرسنٹ ایج ویری کر سکتی ہے فرم بینک تو بینک آجا آن دا آدھر ہینڈ کچھ لوگ بیٹھے میں ہیں انہوں نے کہا جی آپ یہی پیسے ہمیں دیں ہم آپ کو ایٹ پرسنٹ کی بجائے ففٹین پرسنٹ انٹرس دیں گے ففٹین پرسنٹ پروفٹ دیں گے تو ایک سکیم بنا دی جاتی ہے جس سے لوگوں کو اٹرٹ کیا جاتا ہے اٹرٹ کیا جاتا ہے بے فکوف بنانے کے لئے تاکہ وہ اپنا سارا پیسہ ان لوگوں کو جمع کرائے اور اس کے بعد وہ لوگ پیسے لے کے obviously vanished ہو جائے غائب ہو جائے نظری کہیں نہ آئیں اور یہ ایسا آپ سنتے ہوں گے اپنی daily life میں اس طرح کی examples اس کا جو سب سے famous fraud ہے اسے ہم ponzi schemes کہتے ہیں یہ scheme بہت مزید آرہا ہے وہ اس طرح سے ہے میرے پاس پانچ انویسٹرز آئے انہوں نے مجھے one lakh پی کے آر ایک اکلاکھ رپیہ انہوں نے مجھے جمع کرا دیا میرے پاس پانچ لاکھ رپیہ ہو گیا میرے پاس ایک انویسٹر آیا دو آئے تین آئے چار آئے پانچ آئے میں نے انہوں نے کہا جی آپ نے ایک لاکھ رپیہ دیا ہے میں آپ کو اس پہ پندرہ پرشنڈ دوں گا حالانکہ اتنا profit ratio ہوتی نہیں ہے لیکن attract کرنے کے لیے greed دینے کے لیے لالچ دینے کے لیے وہ profit ratio زیادہ بتاتے ہیں اب ہوتا کیا ہے اس میں اب وہ لاکھ رپیہ ایک انویسٹر سے لیا دوسرے سے لیا تیسرے سے لیا چوتھرے سے لیا پانچ اب لاکھ رپیہ میں سے پندرہ پرشنڈ بنتا ہے 15,000 15,000 رپیہ وہ ایک انویسٹر کو جو پہلے انویسٹر سے لاکھ رپیہ لیا اس کے بعد اسی کے پندرہ ہزار لاکھ میں سے پندرہ ہزار پر نکال کے اگلے مہینے اس کو profit دے دیا اسی کے ایک لاکھ میں سے پندرہ ہزار نکال کے جو دوسرا انویسٹر ہے جس نے ایک لاکھ رپیہ جمع کر آیا ہوگا اس کو دے دیا دوسرا انویسٹر بھی خوش یار مجھے پندرہ ہزار مل گیا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جو پندرہ ہزار آیا ہے وہ بچارے کسی اور انویسٹر کا جو لاکھ رپیہ تھا اس میں سے پندرہ ہزار تمہیں دیا اب دوسرا انویسٹر نے جو لاکھ رپیہ جمع کر آیا تھا اس میں سے پندرہ ہزار نکال کے تیسرے انویسٹر کو پکڑا دیا جس نے لاکھ رپیہ جمع کر آیا تھا اور وہ بھی خوش کہ یار مجھے پندرہ ہزار مل گیا What is up, very good اب تیسرے انویسٹر نے جو لاکھ روپے جمع کر آیا اس کا پندرہ ہزار نکال کے چوتھے انویسٹر کو پکڑا دیا یہ لو بھئی تمہارا پروفٹ ہے وہ بھی خوش جی میں نے تو ابھی چار لاکھ روپے ایک لاکھ روپے جمع کر آیا تو اگلے میرے میں پندرہ ہزار آب ہی گیا اسی طرح چوتھے انویسٹر کو سے لاکھ روپے جو لیا تو اس میں سے پندرہ ہزار نکال کے پانچویں انویسٹر کو دے دیا تو اسی طرح آپ کیا کرتے ہیں آپ انویسٹرز لاتے رہتے ہیں اور انہی کے پیسے جو نئے انویسٹرز آئے ہوتے ہیں جو بعد میں آئے ہوتے ہیں جسے ہم ریسنٹ کہیں گے جو بعد میں آئے ہوتے ہیں انہی کو دیے جاتے ہیں پھر اور انویسٹر آ رہے ہیں تو پیچھے والے انویسٹر کے پیسے اس والے انویسٹر کو پھر اس والے انویسٹر کے پیسے جس نے ڈپالٹ کرائے ہوں گے وہ اگلے انویسٹرز کے پروفٹ دے رہے ہیں تو انویسٹرز کے پیسے ہی ایک دوسرے کو دیمو کرتے رہنا دسٹریبیوٹ کرتے رہنا اور لوگ خوش ہوتے رہے تھے کہ ہمیں پندرہ ہزار مل رہا ہے ہمیں پندرہ ہزار مل رہا ہے یہ فراڈ تب تک نہیں پکڑا جا سکتا یہ سکیم فراڈ تب تک نہیں پکڑا جا سکتا جب تک سارے کے سارے انویسٹرز ایٹ ایٹ ایم موقعے کے اوپر کہیں کہ ہمارے پیسے دو یہ فراڈ تب تک نہیں پکڑا جا سکتا کیوں اگر موقعے پہ سارے کہیں گے تو بچارہ سارے پیسے کہاں سے لے کے آئے گا کیونکہ اس نے پروفٹ تو کوئی انویسٹ ہی نہیں کرتا اس نے تو سارے کے سارے انویسٹرز کے پیسے اے کے پیسے آئے تھے اس میں سے تھوڑا سا ریشو نکال کے بی کو دے دیئے بی کے پیسے جو آئے تھے بینویسٹر کے اس لاکھ روپے میں سے پندرہ ہزار نکال کے اس نے سی انویسٹر کو دے دیا سیٹسفائی کرنے کے لئے اب اسی طرح سی انویسٹر نے جو لاکھ روپے دیا تھا اس میں سے پندرہ ہزار نکال کے اس نے دی انویسٹر کو دے دیا پروفٹ کے طور پر سارے انویسٹر سیٹسفائی رہے اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں پروفٹ آ رہا ہے جبکہ ایکشل میں پروفٹ کہیں ایکزسٹ ہی نہیں کرتا پروفٹ کہیں ایکزسٹ ہی نہیں کرتا تو وہ کیا ہوا پونزی سکیم یہ فراڈ ہو گیا اور پکڑا تب جائے گا جب سارے انویسٹر ایٹ اٹا ٹائم آ کے اس سے پیسے نہیں مانگیں گے اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا کیونکہ اے انویسٹر کو کیا بتا کہ یہ بی انویسٹر ہے بی انویسٹر کو کیا بتا کہ پیچھے تین انویسٹر اور ہیں اب ڈی انویسٹر کو کیا بتا کہ ایک چھٹا انویسٹر بھی ہے چھٹے انویسٹر کو کیا بتا کہ دس انویسٹر اور بھی ہیں اور ان ساروں کا آپس میں الائن ہونا یہ بھی پاسیبل نہیں ہے کسی کو کیا پتا کون کہاں رہتا ہے کیسے رہتا ہے اور ہر وقت سارے انویسٹرز ایٹر ٹائم اس کے آفس میں آئیں یہ بھی پاسیبل نہیں ہے کوئی صبح آرہا ہے کوئی اگلے دن آرہا ہے کوئی ہفتے بعد آرہا ہے کوئی دو ہفتے بعد آرہا ہے کوئی آئی نہیں رہا کوئی ڈریک پیمنٹ لے رہا ہے کوئی کہتا ہے میں آنگا نہیں پیسے لینا میرے ایکاؤنٹ میں جمع کر آ دیں تو سارے انویسٹرز کا ایک جگہ پہ کٹھا ہونا وہ مشکل ہے بلکہ impossible ہے تو وہ پھر اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈیفرنٹ لوگوں کو ڈیفرنٹ انویسٹرز کے پیسے ڈیفرنٹ انویسٹرز کو ڈیسٹریبوٹ کر دیتے ہیں پروفٹ کہیں اگزیسٹ نہیں کرتا اس کی ایک اور اگزیمپل ہم لیتے ہیں ہاؤسنگ سکیمز ہوتی ہیں سکینڈل اب ہاؤسنگ سکیمز میں کہے اب بھی ہم نے جگہ لی ہے یہ سامنے جگہ ہے اب پلوٹ کے انگزیسٹ نہیں کرتا را زمین جسے ہم کہتے ہیں را لینڈ پڑی ہوئی ہے یہ آپ کو پچیس لاکھ کا مل جائے گا ہاں بیلٹنگ ہوگی اس کے بعد زمین بنے گی پہلے پلوٹنگ ہوگی پھر کٹنگ ہوگی یہ ایک نمبر پلوٹ ہے یہ دو ہے یہ تین ہے پھر اس کے بعد بیلٹنگ ہوگی کہ کس کا کون سا پلوٹ ہے اب بیلٹنگ آپ نے دیکھا گا ہاؤسنگ سکیمز کینڈلز میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ایکچل میں وہ شاید سسائیٹیز اگزیسٹ ہی نہیں کرتی میں کسی کہ نام تو نہیں لے سکتا لیکن بہت سسائیٹیز اگزیسٹ ہی نہیں کرتی وہ صرف میپ کے اوپر ہیں یا را زمین ہے ان پر کبھی کام ہی نہیں ہوا تو وہ بھی آپ کا ہاؤسنگ سکیمز کینڈل ہے کہ آپ ابھی ابھی لے لیں ابھی آپ کو پلوٹ سستے میں مل جائے گا پانچ لاکھ میں دس لاکھ میں پندرہ میں بیس میں جبکہ وہ اس لئے سستے کی لالچ دیتے آپ کو کہ آپ لوگ خرید لیں جبکہ ایکچل میں وہ را لینڈ ہوتی ہے کبھی اس کی نہ پلوٹنگ ہوئی نہ وہ کبھی اپرووڈ ہوئی ریگولیٹری باڈی سے تو اس کو ہم ہاؤسنگ سکیمز کینڈلز کہہ سکتے ہیں اسی طرح آپ ایک اور لاسٹ اگزامپل اس کو کلیر کرنے کے لئے آپ کو کہا گیا کہ جی آپ یہ ٹین پروڈکٹس ایٹر ٹائم خرید لیں آپ کے اگلے ہفتے کے اندر آپ کو فائف تھاؤزنڈ کا واؤچر آپ کے گھر میں پنچا دیا جائے گا یہ ایک ایک زیمپل ہے آپ نے کیا کیا وہ ٹین پروڈکٹس ایٹر ٹائم آپ نے خرید لی آپ نے ایڈریس لکھوا دیا پتہ یہ لگا کہ پانچ دن بعد واؤچر نہیں آیا وہ سیمپل لیلٹر ہی آیا آپ کے پاس کہ تھینکیو فار دا شاپنگ آپ کو ہمارے پروڈکٹس یقین ان اچھے آئے ہوں گے اس میں واؤچر نہیں تھا تو آپ نے تو آپ سوچ میں پڑ گیا یہ کیا ہوا تو یہ بھی آپ کا سکیم آپ کو سکیم دے رہے ہیں کہ صرف دس پروڈکٹس خریدیں آپ کو ٹین تھاؤزنڈ کے پڑھیں گے لیکن فائف تھاؤزنڈ آپ کو ریٹرن بیک کر دیں گے تو بھائی اگر تم نے ریٹرن بیک ہی کرنا ہے تو تم اب بھی سے ڈسکاؤنٹ دے دو فائف تھاؤزنڈ کا پانچ زند بعد جو تم نے گھر میں فائف تھاؤزنڈ کا واؤچر بھیجنا ہے تو یہ چیزیں صرف بے فکف بنانے کے لیے لوگوں کو لالش دینے کے لیے بنائی جاتی ہیں جسے ہم سکیمز کا کانچپٹ کہتے ہیں تو یہ تھی ہماری ڈیفینیشن جس میں ہم لوگوں کو اٹھریکٹ کرتے ہیں ان کو ہم دکھاتے ہیں ہم آپ کو یہ یہ بینیفٹ دیں گے جبکہ ایکچوال میں وہ بینیفٹ کہیں بھی اگزیسٹ نہیں کرتا اس کی ہم نے اگزیمپلز دیکھی انویسٹرز والی اس میں کہیں پروفٹ شامل نہیں تھا ہاؤسنگ سکیم میں لینڈ اگزیسٹی نہیں کرتی آپ نے پیسے دے دیئے تھرڈ اگزیمپل آپ نے پروڈکٹ سری دے فائف تھاؤزنڈ کا واؤچر آنا تھا وہ تو ایکچوال میں آنا ہی نہیں تھا تو یاد وکے کا سکیمز میں جنمن سکیمز بہت کم ہوتی ہیں تو یہ تھا ہمارا سکیمز کا ٹاپک یقیناً آپ لوگوں کو بڑے اچھے سکیمز سے سمجھ آ گیا ہوگا